بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح ساتھ آٹھ بجے کے قریب رامپور صاحب نے وائلس پر حملہ کا حکم دیا ہم جھاڑیوں میں سے آتے بڑھے لیکن عجیب بات تھی سامنے سے ایک گولی بھی ہماری طرف نہیں چلی جب ہم نے جشمن کے حصار میں قدم رکھت دیکھا ہے راکی تیز سے بھاگ رہے ہیں سب بڑی حیرت سے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ یہ بھاگ کیوں رہے ہیں شاید قلداز سے یہ لوگ نفسیاتی دباؤں میں تھے اور اس وقت ہمیں دیکھتے ہی ان کی حمد جواب دے گئی ہے میں نے کہا لیکن اچانک اب جن حسین آ گئے انہوں نے چلا کر کہا تم لوگ کھڑے کیوں ہو انہوں نے پیچھا کیوں نہیں کرتے ہمیں ہو شاید ہم نے ان کا پیچھا کیا حسین نے سٹیسن تک ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے اور دل کھول کر اسیر پکڑے اور مالک ونیمت جمع کیا پھر پتا چلا کی اصل کام تو ان لوگوں نے حسین یا سٹیسن کی طرف سے کارون ندی کو پار کر کے دشمن کو گھیل لیا جس کی وجہ سے حمید بھیرک اور دوسرے علاقوں کو چھوڑ کر دشمن بھاگنے پر مجبور ہوئے اسی دوران ہمیں بیس تیز جلی ہوئی لاشیں ملی جو ایک کیسویں برگیٹ کے مظلوم سپاہی تھے پچھلی راہ شروع میں ہماری فوجی ہماری فوج کو کوئی کامیابی نہیں ملی تھی اور کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے تھے دشمن نے ان شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ان میں آگ لگا دی تھی ان لاشوں کو دیکھ کر اب ان حسین میں یقین اقلاب سبر پاہو گیا وہ لاشوں کی قریب بیٹھ گئے اور پاتھیا پڑھنے لگے ان کی آنکھوں کو دیکھ کر احسا لگ رہا تھا کہ وہ اب رو دیں گے لیکن وہ روئے نہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ دوسرے سپاسیوں کی وجہ سے احسا نہیں کر رہے ہیں اگر ان کو نہ ٹوکتے تو وہ وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں حسین نے اسٹیسن پر ہم نے بٹالجن کی کٹھا کیا اور احتیاط کے طور پر قیدیوں کے ہاتھ بات دیئے ابھی ہم نے اتمنان کی ساز بھی نہیں لی تھی کہ سید حاشم درچئی ابباس شاملو اور غلام پور آپ موچیں سید حاشم نے عبدالحسین سے بگلگیر ہوتے ہوئے کہا آپ نے تو کامال کر دیا آپ نے دب حردان کے حسار کو توڑ دیا ابباس شاملو نے کہا میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ابھی عبدالحسین تاریخ کرنا شروع کریں گے کہ ہماری بٹالین نے اس طرح حسار کو توڑا اتنے سیر پکڑے اتنا مالے غنمت جمع کیا یہ کیا اور وہ کیا لیکن میری توقع کی برخلاف انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں بھائی برونسی کی بٹالین نے حسار کو نہیں توڑا جب ہمیں یہاں پہنچے تو ہم اللہ کے سپاہی حسار کو پہلے ہی توڑ چکے تھے پھر انہوں نے آت پاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس اسٹیشن پر بھی ایک کیسی بٹالین کی سپاہی نے کمزہ کیا ہے اور دوسری جگہوں کو لشکر حضرت نسول نے پتہ کیا ہے درچ ارساہت تو بلکل حیران تھے اور دوسروں کی طرح شاید انہیں بھی جواب کی توقع نہ تھی انہوں نے بے یقینی سکھا لیے ہر جگہ آپ کی بات ہو رہی ہے عبدالحسین نے صاف صاف کہیں دیا سب کو غلط فہمی ہوئی ہے ہماری بٹالین نے کچھ نہیں کیا اس وقت میں میرے سارے سپاہی سے ہی سلامت موجود ہیں کسی کی ناک سے کھون تک نہیں بے رہا ہے پوری بٹالین کے ساتھ ہم لوگ جفیر اور خوشک پلاکے میں گئے یہاں پر رہ کر دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرنا تھا رات گیارہ بجے تک ہم لوگ دوسرے کمانٹروں کے ساتھ کام میں لگے ہو گئے تھے فوجیوں کے مختلف بنکروں میں بھاڑ دیا گیا تھا سب کا دھیان بیتو مقدس آفریشن میں لگا ہو گیا تھا اس آفریشن کی خاص بات یہ تھی کہ حملے کا پورا زور خرم شہر اور شلمچے کی طرف تھا ساڑھے گیارہ بجے کے قریب گروہ حسین میرے پاس آئے وہ برگیٹ کی میٹنگ سے باپس آ رہے تھے میں نے اپنے دل میں سوچا وہ ضرور پریشان ہوں گے میری توقع کی برقلاب وہ خوش تھے میں انہیں اچھی طرح جانتا تھا جب وہ کسی آفریشن میں شرکت نہیں کر پاتے تھے تو بہت اجازماتی تھی انہوں نے بٹالین کے بارے میں کچھ سوالات کیے بہت دکھوں پر خود گئے بٹالین کی طرف سے اتنی نان ہو گیا تو آپ نے آپ سے کہا اب ایک جانشین کی ضرورت ہے جانشین کس لیے میں نے تاجب سے پوچھا میں اچھی آواز میں بول رہا تھا انہوں نے اپنی انگلی ناک پر رکھتے ہوئے کہا ریج میں سمجھ گیا کہ کچھ بات ضرور ہے لیکن وہ کچھ بتا نہیں رہتے اگریکار جانشین بھی مل گیا انہوں نے اس سے کہا بٹالین کا خیال دکھنا آپ کہیں جا رہے ہیں ہاں اور وہ آپ سے کا کچھ بتا نہیں پھر وہ قدا عبضی کر کے چلے گئے تھوڑی دیر بعد ایک موٹر سائیکل لے کر واپس آئے اور مجھ سے بولے چلو بیٹھو کہاں جانا ہے میں نے پوچھا تم کو اس سے کیا لینا دینا ہے وہ بہت سمجھی داتے ہماری بٹالین یہاں ہے ہماری گیوٹی یہاں پر ہے تو ہم پھر کو جانا کہا ہے میں نے کہا سب کچھ مینان بخش ہیں موٹر سائیکل پر بیٹھو چلتے ہیں مجھے حیرت ہوئی عبدالحسین ان کمانڈروں میں سے تھے جو اپنے سپانیوں کو کسی بھی حالت میں تنہا نہیں چھوڑتے تھے آخر بات کیا ہے میں نے پھر پوچھا تمہیں اس سے کیا مطلب ہے انہوں نے ناراض ہوتے بھی کہا آخر کار میں موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا کچھ دور تک ہم گئے پھر ایک جگہ انہوں نے موٹر سائیکل پروک کر کھا نیچے اترو موٹر سائیکل کو ایک کونے میں کھڑے کر کے وہ خود بھی آگے رات کی تاریخی میں انہوں نے ایک بھنکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئی کہا چلو وہاں سے اسلحہ لیتے ہیں اسلحہ لیڑنی کا مطلب تھا کہ کسی آپریشن میں شریک ہونا میں نے حیرت سے پوچھا اسلحہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا جی ہاں اسلحہ تو اس کا ہم سے کیا تعلق ہے اس کا تعلق یہی ہے کہ ہم بھی اس آپریشن میں شرکت کریں گے مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی میں نے موٹرزانہ لہجے میں کہا آپ اور بٹالین کی کمانڈر ہیں بٹالین کو ایک اہم علاقے کی حفاظت کی ذمہ داری سوپی گئی ہے وہ بھی بہت حساس علاقہ جو دشمن کے بالکل قریب ہیں اور ہر لمحہ دشمن کے حملے کا امکان ہے فوجیوں کے اپنے مسائل ہیں اگر کچھ ہو گیا تو کل ہم جواب نہیں دے سکیں گے یہ شران درست نہیں ہے انہوں نے ہستے میں جواب دیا سید صاحب آپ کو ان سب باتوں سے کیا لینہ دینا کون کہتا ہے شریع نہیں ہے ہماری بٹالین اپنی جگہ پر پڑاو ڈال چکی ہے کمانڈر ہی ان کے ساتھ ہے صرف ہم اور آپ آئے ہیں تاکہ اگر توفیق ہوئی تو خرم شہر کو آزاد کرانے میں حصہ لے سکیں یہ مسئلہ اتنی آسانی سے میرے لئے حضب ہونے والا نہیں تھا بہر صورت میں ان کے پیچھے پیچھے گیا حصہ لینے کے بعد انہوں نے کہا اب آہنی صاحب کو تلاش کرنا پڑے گا ناراضگی کے باوجود میں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا بہت جلد آہنی صاحب سے ملاقات ہو گئی وہ کمانڈر تھے اور ان کے بٹالین اس آپریشن میں شریک ہونے والی تھی عبدالحسین نے ان سے کہا ہاتھ کی بٹالین میں دو فوجیوں کا اضافہ ہو گیا ان کا مطلب میں اور وہ خود تھے آہنی صاحب نے ہستے بھی کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ معمولی فوجی رہیں آپ میرے ساتھ رہیے اور آج تو آپ کی بہت ضروریت ہے عبدالحسین نے کہا پریشان نہ کرو حاجی اس آپریشن میں میں ایک معمولی سپاہی کی طرح شکت کرنا چاہتا ہوں آہنی صاحب اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں تھے انہوں نے لاغذت کی لیکن عبدالحسین نے قبول نہیں کیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی تاریخ میں یہ سب تو جائے کہ خورم شہر کی آزادی میں میں نے بھی ایک معمولی سپاہی کی طرح حصہ لیا ہے اگرکار انہوں نے قبول نہیں کیا ضروری باتوں کے بعد ہم آہنی صاحب سے خدا حبزی کر کے الگ ہو گئے فوجیوں کی بھیڑ میں شامل ہونے کے لئے عبدالحسین آگے بڑھے میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ایک لمحے کے لئے ٹھہریے برونسی صاحب مجھے آپ سے کچھ کام ہے جی فرمائیے اس آپریشن میں اگر ہم شہید ہو گئے تو بٹالین کا کیا ہوگا آپ نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں آپ اتمنان رکھئے جن لوگوں سے کہنا ضروری تھا میں نے ان سے کہہ دیا ہے میری نگاہوں میں موجہ مارتی پریشانی کو دیکھتی ہی انہوں نے کہا آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں سید صاحب میں اپنے آلہ افسر کے حکم کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کرتا آپ کیسے پوچھ کرائیں میں نے پوچھا انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا میں نے بیت المقدر برگیٹ کے کمانڈر سے خود پات کی ہے پہلے وہ اس بات کے لئے راضی نہیں ہو رہے تھے لیکن میں نے ان سے درخواست تک کی تو وہ مان گئے میں پانچ چھے لوگوں کے لئے اجازت دینا چاہتا تھا پہلے ہم دوزرے پوچھوں کی بھیڑے میں شامل ہو گئے اور حملے کا حکم ملنے کا انتظار کرنے لگے صبح ہوتے ہوتے لڑائی میں شدت آگئی بعض جگہوں پر تو ہاتھا پائی کی نوبت آگئی تھی چاکو نیزہ اور ہدھ گولے سے دشمن کو واصل جانم کرتے بھی ہم آگے بڑھ رہے تھے اس گھمزان کی لڑائی میں میری یہی کوشش تھی کہ عبدالحسین سے الگ نہ ہوں اروین بروت اور خرم شہر کے کشٹم آفیس تک ہم لوگ گئے اب ہم دشمن کے آخری بنکروں کو ختم کر رہے تھے عراقی پوجی زلط و خواری کے ساتھ یا تو بھاگ رہے تھے اور یا ہاتھ سر پر رکھ کر ہتھیار ڈال رہے تھے سب سے زیادہ شدید لڑائی شہر کے آس پاس ہو رہی تھی ہمارے سپاہی سیلال کی طرح آگے بڑھ رہے تھے اور دشمن کا کوئی بھی اسلحہ ان کو روک نہیں پا رہا تھا کچھ بنکروں سے اب بھی دشمن فائرنگ کر رہا تھا لیکن کچھ دیر بعد وہ فائرنگ بھی بند ہو گئے خرم شہر آزاد ہویا تو سورج تلو ہو چکا تھا صبح کے موسم میں عجیب لطافت تھی میں بھی دوسرے سپاہیوں کی طرح اپنے ہوش حواس میں نہیں تھا بہت سے لوگ وہیں سجدے میں گر گئے اور دل کی گھرائیوں سے اللہ تعالیٰ مرداشت کرنے کے بعد بھی اپنی جگہ پر تھی میں چاہتا تھا وہاں پر نماز عطا کرنے والوں میں میرا نام سرے فیرست رہے شہیدوں کے خون کا اثر واضح طور پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ہر سپاہی کی آنکھ میں عشق شوق تھا عبدالحسین کی بھی یہی حالت تھی سب شہر کی طرف دور رہے تھے اچانک میں بھی اپنی بندوق کو ہاتھوں میں دبائے ہوئے شہر کی طرف دور پڑا شہر سے دیکھا عبدالحسین تھے انہوں نے پوچھا کہا اس لمحے کوئی بھی سوال میرے لیے اس سے زیادہ عجیب نہیں ہو سکتا تھا شہر جا رہا ہوں اور کہاں میں نے حرس سے جواب دیا پھر کبھی جانا انہوں نے بہت اتمنان سے کہا کیا مطلب ہمیں بٹالین واپت جانا ہے یہ مزاک کا وقت نہیں ہے میں آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پھٹ سے پکڑ لیا ان کی نگاہوں سے پتا چل رہا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ قطعی ہے میں نے اتراز کرتے ہوئے کہا اتنی جلدی بھی کیا ہے تو گھنٹے بات جائیں گے اور بقول آپ کے بٹالین میں سب کچھ ٹھیک ہے ایک ٹیچر کی طرح جو اپنے شاگرد کو نصیحت کرے انہوں نے کہا میں نے برگیٹ کے کمانڈر سے وعدہ کیا ہے کہ آپریشن ختم ہوتے ہی ہم بٹالین واپس آ جائیں گے یعنی افسران یہاں ٹھڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے اگر ایک گھنٹہ دیڑ سے بھی جائیں گے تو کلاوکر صاحب کچھ نہیں کہیں گے میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا ہمیں کسی سے مطلب نہیں ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے مجھے بھی بہت شاک ہے اس شہر کی مٹی کو سوگنے کا لیکن پھر کبھی انہوں نے کہا فوراں وہ ایک موٹر ساکر لے کر آئے اور بولے چلدی بیٹھو تیر ہو رہی ہے اب بھی مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا میں نے حضرت بھری نگاہوں سے شہر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا میری تمنہ تھی گی کم از کم جامعے مجھد کو قریب سے دیکھ لوں انشاءاللہ تمہاری یہ تمنہ بھی پوری ہو جائے گی ہم اپنی بٹالیاں میں پہنچے تو ابھی ریڈیو پر خورم شہر کی آزادی کا اعلان نہیں کیا گیا تھا عبدالحسین ایک ایک بنکر میں گئے اور سب کو خورم شہر کی آزادی کی خوشکبری سنائی کچھ دنوں سے ہم سمار اور نفت شہر کے علاقے میں تھے یہاں بھی کوئی آپریشن ہونے والا تھا ایک رات خبر ملی کی آہنی صاحب اور امام رضا علیہ السلام کی کیسویں برگیٹ کے کچھ اور فوجی اراغی شہر مندلی میں گھز گئے ہیں شاید علاقے کا جائدہ لینے گئے تھے واپسی میں دشمن ان کو دیکھ لیتا ہے اور فائرنگ شروع ہو جاتی ہیں آہنی صاحب کا پیہ بارودی سرنگ پر پڑ جاتا ہے اور شاید گولی بھی لگ جاتی ہے پہرحال وہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کی لاش وہیں رہ جاتی ہیں کئی دن گزر گئے لیکن ان کی لاش کو وہاں سے نہیں لایا جا سکا ایک رات عبدالحسین میرے پاس آیا اور بولے آہنی میرے دوست تھے اور میری گردن پر ان کا حق ہے میں سمجھ گیا کہ ان کے ذہن میں کوئی بات ہے چلو ان کی لاش لے کر آتے ہیں وہ علاقہ بہت خطرناک ہے چل کر دیکھتے ہیں پہلے امام رضا علیہ السلام کی کیسویں بگٹ کے پہنچیوں کے پاس گئے اور اس سلسلے میں ان سے بات کی انہوں نے بھی میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا یہ ممکن نہیں ہے برونسی صاحب ہم نے کئی لوگوں کو بھیجا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن عبدالحسین جانے کے لیے بزید تھے جنازے کے آس پاس بم رکھا ہوا ہے جو ہاتھ لگاتے ہی پھڑ جائے گا اور وہ علاقہ دشمن کی صد پر بھی ہیں انہوں نے کہا ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں اگر کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو خالی ہاتھ بسا جائیں گے عبدالحسین نے جواب دیا اس ناتھ ہم لاش کے بلکل قریب تک گئے شہید آنی کی لاش ہمارے اور لاش کے درمیان صرف کاٹے دار تار ہائل تھا ہم زمین پر لیٹے ہوئے تھے عبدالحسین آگے بڑھنے لگے تو میں نے انہیں رکا کہا جا رہے ہیں لاش لینے جا رہا ہوں انہوں نے تاجب سے مجھے دیکھتے بھی کہا ایسے موقعوں پر شہید کی لاش دیکھ کر وہ بیتاب ہو جائے کرتے تھے خاص کر اگر اس شہید سے دوستانہ روابط ہوتے تو یہ بیچانی اور بھی بڑھ جاتی لاش کو ہاتھ لگاتے ہی دھماکہ ہو جائے گا میں نے کہا انہوں نے لاش کے نیچے کی طرف دیکھا ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے نیچے بم بگا گیا ہے ہاتھ لگاتے ہی ہم دونوں ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر بج بھی جاتے ہیں تو سامنے سے دشمن کی فائرنگ ہمارا کام تمام کر دیگی میں نے کہا میری باتیں اثر انداز ہوئیں تم لوگ ٹھیک کہتے ہیں کچھ نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا ان کی آواز رد و غم میں ڈوبی ہوئی تھی انہوں نے آہ بھرتے ہوئے زمین پر سر رکھ دیا اور سیرے لب کہا یہ رسم دوستی نہیں ہے کہ تم اکھیلے چلے گئے مجھے بھی اپنے بات بھولا لو یہ کہہ کر وہ شہید آنی سے باتیں کرنے لگے ان کے اندرونی کرب کو میں جانتا تھا اور مجھے اس بات کے بھی خبر تھی کہ شہدت کے لیے ہوں کتنا بے چین ہیں اسی لیے میں نے انہیں ڈشٹر کرنا مناسب نہیں سمجھا میں آس پاس کے ماحول پر نظر رکھے ہوئے تھا وقت گزننے کا احساس نہیں ہو رہا تھا مجھے ان کی جان کی فکر تھی اب اس سے زیادہ رکنا ٹھیک نہیں تھا میں ان کے پاس گیا اور ان سے چلنے کے لیے کہا بڑی مشکل سے وہ اپنے کے لیے تیار ہوئے جیسے اپنے عزیز پرزند سے رخصت ہو رہے ہوں راستے میں وہ خاموش تھے ان کے پورے وجود پر غم چھایا ہوگا تھا مجھے معلوم تھا کہ شہید آنی کی لاشت نہ لاسکنے کی وجہ سے وہ کتنے اداس ہیں اس لیے میں نے کہا آپ پریشان کیوں ہیں شہید آنی اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں عجر سواب مل رہا ہے اب حالات ایسے ہیں کہ ان کی لاش کو ہم نہیں لاسکتے تو پریشان ہونے سے کیا فائدہ شہید کے گھر والے اگر اس کی لاش کی زیارت کرنے تو بہتر ہے کاش کسی طرح ہم ان کی لاش لاسکتے انہوں نے اداس لہجے میں کہا اگر آپ شہید ہوگے تو کہ آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی لاش لانے کی خاطر ایک اور آدمی شہید ہو جائے میری خواہش تو یہ ہے کہ میری لاش دکھائی ہی نہ دے آپ دوسروں کے لیے کچھ کہتے ہیں اور اپنے لیے کچھ اگر آپ شہید ہوگے تو کیا آپ کی لاش دیکھنے کے لیے آپ کے گھر والے بیچین نہیں ہوں گے نہیں بھائی ہم شہید نہیں ہوں گے ابھی کچھ تین اور حضرت کے رکعب میں رہیں گے انہوں نے مسکرا کر کہا دو تین بار اور بھی انہوں نے اپنی شہادت کے بارے میں عشاء رتن کچھ بتایا تھا لیکن جب بھی بحث سنجیدہ ہونے لگتی وہ بات بدل دیتے تھے مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی شہادت کی تاریخ اور جگہ کے بارے میں جانتے ہیں والفجر مقدماتی آپریشن کی رات ہم سرحت کے آخر نکتے پر تھے عبدالحسین کے والد بھی آئے ہوئے تھے اور یہاں تک ہمارے ساتھ تھے ہم نے ایک ساتھ تصویر بھی کھجوائی عبدالحسین نے کہا بابا کو اس آپریشن میں لے جانے کا مجھے بہت شوق ہے تاکہ وہ شہید ہو جائیں لیکن ان کے بابا تیار نہیں تھے میں نے ان کی وجہ دریابت کی تو بتایا میں خود بڑی مشکل سے چلتا فرتا ہوں مجھے بھی بہت شوق ہے آپ لوگوں کے ساتھ آنے کا لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے لئے بوجھت بن جاؤں گا سب ایک دوسری سے باتیں کر رہے تھے لیکن کوئی دنیا کی بات نہیں کر رہا تھا صرف شہادت اور وسیعت کی بات تھی ان کا ذوق اور شوق قابل دیت تھا میں اور عبدالحسین بھی ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے ولفجر مقدماتی قابل دیت تھا ولفجر مقدماتی آپریشن بہت اہم تھا اس سے زیادہ اہم ہمارا مشن تھا عراق کی تاؤسیہ چیک پوشٹ پر حملہ کرنا تھا ایسے مواقع پر برونسی صاحب زیادہ تر اپنے گھر والوں کے بارے میں سپارش کرتے تھے وہاں پر بھی ہم لوگ یہیں باتیں کر رہے تھے کبھی مزاق میں اور کبھی سنجیدگی سے اچانک بم دھماکے کی آواز سے ہم اچھل پڑے چلدی سے ہم دھماکے کے چگہ پہنچے ایک بڑے مجاہد کی سپید داری خون سے رنگین ہو گئی تھی اس کا سینہ اور پہلو زخمی تھا اس کی حالت نازک تھی دو تین لوگ اور بھی زخمی ہوئے تھے سب کو گاڑی سے پیچھے بھیج دیا گیا لیکن اس بوڑے کو لے جانا مشکل تھا وہ آخری ساسیں لے رہا تھا عبدالحسین اس کے پاس بیٹھ گئے اس کے سر کو آشتہ سے اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا اور اس کی پیشانی کو چوم لیا بوڑے نے نحیف آواز میں کہا میری خواہش تھی کہ آپریشن میں شہید ہوں اس حالت میں بھی اس کی آنکھوں میں آسو آگئے عبدالحسین کے چہے پر غم و اندھو چھایا ہوا تھا اس کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے وہ بولے بابا میں اس وقت آپ سے ایک سودا کرنے کے لیے تیار ہوں کیسا سودا چیز جگہ میں شہید ہوں وہ تمہاری نام آمال میں لکھ دیا جائے اور اس جگہ کو جہاں تم شہید ہو رہے ہو میرے نام آمال میں بوڑے کی لبوں پر فکی سے مذکرہ ہر دوڑ گئی اس نے کہا تم واگئی یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو میں بالکل تیار ہوں شاید بوڑے کوئی باتوں میں لطف آنے لگا اس نے پوچھا کیوں آپ اس عمر میں یہاں تک آئے یہی بہت ہے اور مجھ جیسے ہٹے کٹے لوگوں کے سو مرتبہ آپریشن میں شریک ہونے کے برابر ہیں یہاں تو میدان جنگ ہے اگر آپ آواز میں بھی شہید ہوتے تو میں بھی یہ سودا کرنے کے لیے تیار تھا بڑھا رونے لگا اور دھیمی آواز نہیں پونا ہر آدمی کی شہادت کی جنگہ اس کی اپنی ہے یہ کہہ کر وہ شہادتین پڑھنے لگا پھر پہلو شکستامہ حضرت علیہ اور ایک ایک ایمہ کو سلام کیا بارہویں امام کا نام آیا تو اٹھ کر بیٹھنا چاہا لیکن بیٹھنا سکا آخری مرتبہ اس نے کہا سلام علیہ کیا باب دلہ حسین اور آخری ہچکی لی اسی آپریشن میں میرا پیر بارودی سرنگ پر پڑھ گیا اور مجھے فورا کسی ہسپتال میں بھرتی کر دیا گیا بعد میں پتا چلا کہ میرے پیر کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے اور کاٹے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے اور کاٹنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے اور پھر میرا ایک پیر کاٹ دیا گیا جس کی وجہ سے اس کے بعد میدانی جنگ پر جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تقریباً آٹھ نو مہینے میں مشہد میں تھا یہاں تک کہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی اور میں نگلی پیر کا استعمال بھی کرنے لگا عبدالحسین جب بھی چھٹی پر آتے تو مجھ سے ملاقات ضرور کرتے اور ان کی ضد تھی کہ میں میدان جنگ پر دوبارہ ضرور جاؤں وہ کہتے تھے ایک پیر کھٹ جانے سے یہاں رکھ من جانا اب وہاں جا کر میں کیا کروں گا میں مزاد نہ کہتا وہاں بہت سے کام ہیں وہ جواب دیتے میرا بھی یہی ارادہ تھا اور آخر کار میدان جنگ میں پہنچ گیا لیکن میں دوسرے کاموں میں مجھگول تھا پدر آپریشن یہ آپریشن بیس اسپند ماہ سن تیرہ سو تیرسٹھ شمسی بس مارچ انیس سو پچاسی کو انجام پایا اس آپریشن سے مطالق بہت سی کتابیں مندرے عام پر آ چکی ہیں جن میں سے کچھ کے نام یوں ہیں عشق شہادت علی شوستری تیرہ سو سو سٹھ شمسی یاد یاران حمید دعود آبادی تیرہ سو ستھ محاصر عبدالحمید رحمانیان تیرہ سو بہتر معموریت درخورم شہر سابر پلاہ اللامی تیرہ سو بہتر ابھی چند ماہ کب اجنون تا مجنون نامی کتاب شائع ہوئی ہے جس میں اس آپریشن میں شریک ہونے والوں کی زبانی کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں بوسا سرمیلہ حائبس تیرہ سالہ مجاہد کرامتِ ازدان کی تحریر کی گئی کتاب ہے جس میں انہوں نے بدر آپریشن میں قید ہونے کے بعد کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ زمانے میں میں نجب قیمپ میں تھا اسلام میں آپریشن شروع ہونے کو دو تین دن پہلے نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک دل حسین کو دیکھنے کے لیے میرا دل بیتاب ہو گیا ان کو دیکھنے کے لیے میں امام جواد برگیٹ کی چھاؤنی میں گیا بہت بڑی جانا تھی کئی لوگوں سے عبدالحسین کے بارے میں پوچھا لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں آخرکار ایک فوجی نے بتایا کہ وہ پھلا جگہ بال پر ہوا رہی ہیں میں اسی طرف گیا وہ ایک پرسی پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی گھردن پر ایک کھپڑا لپٹا ہویا تھا ایک فوجی ان کی دانی چھوٹی کر رہا تھا اس کی نظر مجھ پر پڑی کو میں نے شاری سے اسے خاموش لینے کے لیے کہا میں عبدالحسین کو سرپرائز دینا چاہتا تھا ان کو بھی شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا لیکن وہ اپنے کام میں لگے رہے میرے اور ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا داڑھی کم چھوٹی ہوئی جتنا ہو سکے گا جتنا ہو سکے گلے کے نیچے اور گھردن کے اسپاس کے بال چھوٹا کر دیں عبدالحسین نے بال بنانے والے سے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے آپ اپنی داڑھی زیادہ چھوٹی نہیں کروا دیں اور گلے اور کالوں پر اس طرح بھی نہیں چلانے دیتے بال بنانے والے نے حیرس سے پوچھا آپ اپنا کام کیجئے عبدالحسین نے ہستے ہوگی کہا لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں اور جاننا ایپ نہیں گردن اور گلے کے بال چھوٹے رہیں گے تو ماسک لگانے پر دشمن کے کیمیکل ہم محفوظ رہیں گے میں نے حیرس و استجاب کو اس کی آنکھوں میں دیکھا اس نے کہا جناب اگر برہ نہ مانے تو ایک بات پوچھوں پوچھئے شہادت با بہادری میں ہم لوگ آپ کی مثال دیتے ہیں سب جانتے ہیں کہ آپ کے سر کے لیے ایراد میں انعام رکھا ہے اور دشمن آپ کو بروسلی کے نام سے یاد کرتا ہے تو کم از کم آپ کو تو نہیں ڈرنا چاہیے میں ڈرتا میں ڈرتا تو ہوں لیکن جنگ اور موت سے نہیں بلکہ بلا وجہ ماننے سے مثال کے طور پر اگر میں بھنکر میں بیٹھا ہوا ویلڈس پر بات کر رہا ہوں اور اچانک دشمن کائمیکل بم پھینک دے اور میں مر جاؤں تو بتاؤں میں نے کون سا کارنامہ جام دیا وہ خاموش رہا عبدالحسین نے بات آگے بڑھائی اگر میں نے ماسک صحیح سے لگا لیا تو آخری سانس تک دشمن سے لڑ سکتا ہوں اور بریگیٹ کو کمانڈ کر سکتا ہوں ایک اچھا مجاہد جہاں تک ہو سکتا ہے دشمن کو مارتا ہے اور پھر خود مر جاتا ہوں ہمیشہ کی طرح میں ان کی باتوں سے اندوز ہو رہا تھا بڑی حیرتی بات تھی کہ بریگیٹ کا کمانڈر اپنے فوجی سے اتنی اپنائیت سے باتے کر رہا تھا میں ان کی باتوں سے اور بھی مصطفید ہونا چاہتا تھا لیکن اچانک میری نظر درویشی صاحب پر پڑی مجھے دیکھتے انہوں نے بلند آواز سے کہا ارے حسینی صاحب یہ سنتے ہی عبدالحسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں مجھے اپنے گھڑے سے لگا لیا درویشی صاحب بھی آگے آگئے اور ہستے ہوئے بولے درویشی صاحب بھی آگئے